آدھاب ناظرین پیش خبریں تحریک مسلم شبان کے زیر اعتماع مسلمانوں کے مسائل اور ان کے حل کے انوان سے ایک تقریب ملک پیٹ کے دیوان دربار میں منخط ہوئی جس میں کانگریس کی تلنگانہ انچاج و سابق مرکزی وزیر محترمہ دیپا داس منشی نے میمان خصوصی کے حصے سے شرکت کی اس کے علاوہ ریاستی وزیر و انچاج حیدر آباد جنام پونم پرباکر کے علاوہ کانگریس کے سکر آباد انچاج ڈی سی صدر انیل یادو جناب عثمان محمد خان ملک پیٹ کے امیل اے امیدوار شیخ اکبر مرانا رضا عابدی نظام الدین نے شرکت کی اور اس جلسے سے قطاب کیا اس اجلاس میں شہر کے مختلف گوشت تعلق رکھنے والے حضرات نے بھی شرکت کی اس جلسے سے قطاب کرتے ہوئے مشتاق ملک نے کہا کہ کانگریس حکومت مسلمانوں کی پاسپندہ گی اور قدور کرنے کے لیے ہر شعبے میں سنجیدی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو خاص طور پر اخلیتی طبقے کو ہنر سے اور آوازتہ کرنے والے کورسز یعنی کہ سکل ڈیولپمنٹ کورسز شروع کرنے چاہیے اور اس کے علاوہ طبی میدان میں پرانے شہر کا تقریباً سرکاری دواخانے پسپندہ حالات سے گزر رہے ہیں ان کو اثری آلات فرام کرتے ہوئے ان کی کارگردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ تعلیمی میدان میں پرانے شہر میں انتہائی خستہ حالت میں اسکولز چل رہے ہیں اور کالجز کا فقدان ہیں اس میدان میں بھی ضروری ہے کہ اسے ڈیولپ کرتے ہوئے تعلیم صحیح اور فنی محملات میں حکومت سنجیدہ طریقے سے پرانے شہر کو ترخی دینے کے لیے غور کریں جس پر انچاج وزیر جناب پنم پرباکر نے تیخون دیا کہ وہ ان تمام تجاویس پر عمل کرنے کے لیے چیف میرسٹر سے نمائندگی کریں گے اور بہت جلد پرانے شہر کی ترخی کے لیے کانگریس سنجیدہ طریقے سے کام کرے گی دیکھ پتاس منشی نے بھی ہیدر آباد کی کانگریس کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور ہر شعبے میں جھٹ کر کام کرنے کے لیے انہوں نے مشتاق ملک کی ستائش کی اس طرح ایسا لگ رہا تھا کہ ہیدر آباد پارلیمنٹری الیکشن کے لیے کانگریس نے اپنا مورچہ کھول دیا ہے اور وہ سنجیدہ طریقے سے کانگریس پارلیمنٹری الیکشن میں مخابلہ کرے گی پیشتی ہمارے چینل کی جانب سے ایک تفصیلی خبر اور آئیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ایک لیڈر جو اپنی اپ کو آگے بڑھانے کے لیے اور بھائچارہ رکھنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے سماج کے ایک لیڈر مجھ تک مالک صاحب مجھ میں بیٹھے ہوئے پنم پروہ کر تو میں بنگال سے آتی ہوں لیکن ایسے جگہ سے میں پہلی بار ایم ایل اے بنی جہاں 65% مسلمان تھے اور ہمارے بنگال کے لوگ اتنا سیکیولر ہے اتنا سیکیولر ہے کی وہ انزور نہیں اور میں یہ مانتی ہوں کیونکہ میرے کو بولا گیا یہاں پہ لوگ بہت الگ الگ کسیم کے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے سمجھ میں بھی آ گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے رات کو کسی اور پارٹی کے ساتھ چلے جاتا ہے لیکن میں یہ بات بڑی جبرتس طریقے سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ یہاں جیدہ سے جیدہ مسلمان سماج کے لوگ ہیں میں یہ مانتی ہوں مسلمانوں کے پاس ایمان سب سے بڑی بات ہوتی اس ایمان کو ایمانداری سے نہیں نبھاتے ہیں اس کو مسلمان کہا نہیں جانتا اسی لئے میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایمانداری سے کام اٹھائیں ہوسلا رکھئے ہمت رکھئے کیونکہ پننم کو ہم لوگوں نے بھیجا ہے وہ بھی میرے جیسے ہی نیڈر ہے ڈڑھتا نہیں اس کے لئے بھی ضرور ہم کھلو ڈڑھتا ہے کہ یہ بات کانگرس پارٹی کے لئے لوگ سوائے الیکشن میں ایک نیشنل کی سوچ ہونا چاہیے آپ یا من امبولیر کی بات پر یا اس حضہ علاقے آپ من جائیے جانے کے بعد دسلوں کے پاس چائی پر چرچہ جو آج راجل جلدی کے لئے استعمال کرتے ہیں من کی بات کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ پاس چرچہ کرنا چاہیے نیشنل پر دکھر کیا ہو رہے ہیں کانگرس کس سے لڑ رہے ہیں اور کانگرس سے کون لڑ رہے ہیں یہ بات اگر آپ نہیں سوچیں تو محول ایسی رہے گا اور ہر چیز کے لئے لڑائی کرنا پڑتا ورنہ ترنا پڑتا اس لئے میں آپ سب رہوں سے ایک نیشنل سوچ میں نیشنل سوچیں نہیں کریں دیکھو ہمارا آتھ کھل میں نے گاؤں میں پوچھا ہمارا اکشت